من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن صورت الانعام کل انہ صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ربش احل صدری و احسر لی امری و احل لقدتم من لسانی افقہ و قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین صورت الانعام کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ یقیناً میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے کون اللہ جو رب العالمین ہے تمام جہان والوں کا رب ہے اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا کہ سارے آپ کے مرکب اضافی ہیں اور مرکب اضافی جو سبق ہمارا چل رہا ہے اس میں ہم زمائر کا استعمال جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی میں مضاف علیہ کی جگہ پر جب زمائر استعمال ہوتے ہیں تو وہ کس شکل میں استعمال ہوتے ہیں اس حوالے سے حالت نصب اور جر کے زمائر کا ایک چارٹ ہم نے یاد کیا ہے جو کہ سارے کے سارے زمائر اٹیج زمائر ہیں وہ زمائر میں آپ کے سامنے دوہرہ دیتا ہوں اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما ہنہ اٹیجڈ کا کما کم اٹیجڈ کی کما کنہ اٹیجڈ یا اور اٹیجڈ نا ان میں جو اٹیجڈ ہو کی ضمیر ہے اس کے حوالے سے کل ہم نے تفصیل سے جو ہے پڑھا تھا کہ اٹیجڈ ہو کی ضمیر جب مرقب اضافی میں مضاف علیہ کی جگہ پر استعمال ہوگی اور زمائر جو ہیں وہ مرقب اضافی میں مضاف علیہ کی جگہ پر ہی استعمال ہوتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے تو یہ جو اٹیجڈ ہو کی ضمیر ہے یہ آپ کو کبھی مصف میں الٹے پیش کے ساتھ لکھی نظر آتی ہے کبھی کھڑی زیر کے ساتھ کبھی سیدھی زیر کے ساتھ اور کبھی اپنی نارمل حرکت جو ہے پیش کے ساتھ نظر آتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں آج میں آپ کو یائے متقلم جو آپ کی تیرمی ضمیر ہے اس کے مطالق انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں آپ کو وہ کس انداز میں لکھوئی نظر آئے گی اور اس پر کون کون سی علامت جو ہے وہ آ سکتی ہے لیکن اس سے پہلے اٹیجڈ ہوں کو تھا ہم نے الحمدللہ کور کر لیا لیکن تھرڈ پرسن کے جو باقی زمائر بچتے ہیں چار یعنی اٹیجڈ ہما اٹیجڈ ہم اٹیجڈ ہا اور اٹیجڈ ہنہ ان کے مطالق بھی تھوڑی سی بات میں آپ کے ساتھ جو ہے کرنا چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ یائے متقلم کی طرف چلیں گے یہ جو باقی چار زمائر میں سے دو تو آپ کے اٹیجڈ ہما ہے مذکر کے لئے بھی اور مونس کے لئے بھی پھر اٹیجڈ ہم جمع مذکر اور اٹیجڈ ہنہ جمع مونس اٹیجڈ ہا کو چھوڑ دیں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی وہ اٹیجڈ ہا کی صورت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آئے گی جب یہ اٹیجڈ ہما اٹیجڈ ہم اور اٹیجڈ ہنہ کے زمائر جو ہیں یہ آپ کو مصف میں اٹیجڈ ہما اٹیجڈ ہم جو ہے یہ اٹیجڈ ہم اور اٹیجڈ ہنہ جو ہے یہ آپ کو اٹیجڈ ہنہ کی صورت میں نظر آئے گا تو اٹیجڈ ہما اور اٹیجڈ ہما ایک ہی چیز ہے اٹیجڈ ہم اور اٹیجڈ ہم ایک ہی چیز ہے اٹیجڈ ہنہ اور اٹیجڈ ہنہ ایک ہی چیز ہے بلکل اسی طرح جس طرح اٹیجڈ ہوں الٹے پیش کے ساتھ اٹیجڈ ہی کھڑی زیر کے ساتھ اٹیجڈ ہی اور اٹیجڈ ہوں یہ چاروں ایک ہی چیز ہے اسی طرح یہ بلکل ایک ہی چیز ہے لیکن یہ اٹیج ہما اٹیج ہم اور اٹیج ہنہ کب ہما ہم اور ہنہ بن جاتے ہیں یہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بلکل سادہ سی بات ہے کہ اگر ان تین زمائے سے پہلے زیر آجائے یا ساکن یا حرف ہو کہ دو چیزیں صرف ہوں تو اٹیج ہما کو آپ نے اٹیج ہما پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اٹیج ہم کو اٹیج ہم لکھنا اور پڑھنا ہے اسی طرح اٹیج ہنہ کو اٹیج ہنہ لکھنا اور پڑھنا ہے موٹی سی اگزمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور زیادہ اگزمپلز ہم نہیں رکھیں گے صرف آپ کو اصول سبج میں آنا چاہیے آپ دیکھیں صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اور چونکہ وہ ہر نماز میں ہر رکعات میں پڑھتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ صورت الفاتحہ کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستائین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم اب یہ دیکھیں یہ آپ کا علیہم یہ اٹیسٹ ہم آگیا نا یہ ہم کیوں ہوا ہے یہ اصل میں ہم ہی تھا لیکن یہ ہم ہم کیوں ہو گیا اس لیے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے تو یہ علیہم یا علیہم یہ ایک ہی جیز ہے آپ کی دلچسپی کے لیے اعزت کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو قرات پڑی جاتی ہے یعنی برے صغیر میں جو حفظ کی قرات مشہور ہے اس میں آپ اسے علیہم ہی پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن جب آپ دوسری قرات سنیں گے جب آپ کو دوسری قرات سننے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ علیہم کو وہ علیہم ہی پڑھیں گے وہ اسے علیہم ہی پڑھتے ہیں ہاں ہمارے ہاں چونکہ علیہم پڑھا جاتا ہے حفظ کی قرات میں لہٰذا ہم اسی قرات سے واقف ہیں علیہم ہمارے سامنے کوئی پڑھتے تو ہم کہیں گے وہ حلت پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ بھی حلت نہیں پڑھ رہا وہ اپنی قرات کے مطابق ٹھیک ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے تو بس یہ ایک ایگزمپل میں میں اتفاق کروں گا اصول بس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہما ہم اور ہنہ اٹیج جو ہیں یہ ہما ہم اور ہنہ لکھے اور پڑھے جائیں گے کب اس وقت جب ان زمائر سے پہلے زیر آجے یا ساکن آجے زمائر ایک مطابق پھر تازہ کر لیں اٹیج ہو ہما ہم اٹیج ہا ہما ہنہ اٹیج کا کما کم اٹیج کی کما کنہ اٹیج یا اور اٹیج نا دیکھیں میں نے جیسے آپ کے سامنے آیت جو ہے تلاوت کی تھی کہ کل انہ سلاتی اب ذرا غور کریں سلات نماز اور میری نماز مرکب اضافی تو میں اسے کہوں گا سلاتی تو آپ دیکھیں یہاں پہ علامت اس گون ہے سلاتی میری نماز ونسوکی نسوک کا لفظ جو ہے وہ عربی میں عبادت کے لئے بولا جاتا ہے پھر اسے مراد نماز قربانی اور حج وغیرہ لی جاتے ہیں یہاں پر قربانی مراد ہے تو نسوکی میری قربانی اس کے بعد وَمَحْ يَا مَحْ يَا مَحْ يَا میرا جینہ اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ کی جو ہائے متقلے میں اس پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے زبر نظر آ رہی ہے اور آخری لفظ بھی سامنے رکھ لیں وَمَمَاتِ اور بازے ایک فرق بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو حرف کا گیس کر سکتے ہیں علف یعنی آپ دیکھیں اگر اس یائے متقلم سے پہلے علف آ جائے یائے متقلم سے یائے متقلم سے پہلے علف آ جائے یائے متقلم سے پہلے یائے متقلم سے پہلے علف آ جائے تو اس یائے متقلم پر آپ زبر پڑھیں گے کیونکہ ویسے آپ اسے پڑھ نہیں سکتے سکون کے ساتھ علف پیچھے خالی ہے اور پھر اس یائے کو بھی آپ اگر خالی پڑھیں تو آپ کیسے پڑھ سکیں گے دیکھیں پڑھیں نہیں جائے لہٰذا عرب نے اس کے لئے انتظام کر لیا اس کو زبر کے ساتھ پڑھ لیا مَحْ يَا میرا جینہ اسی طرح آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایگزمپل رکھتا ہوں میں کہتا ہوں اَسَا یا اَسَن کسے کہتے ہیں لاتھی کو تو اَسَا یا میری لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے سوال کیا مَا تِلْقَبِی یمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ وہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو قَالَ ہیَا اَسَا یا تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری لاتھی ہے تو یہ اَسَا یا اَلِف پہلے آگیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں کہوں میری دو کتابیں کتاب آنی تھا نا دو کتابوں کے لیے کتاب آنی مضاح بن رہا ہے تو نون ڈراؤپ ہو گیا اور میری کے لیے یائے متقلم لگا اب اس یا پر آپ کیا ڈالیں گے زبر ڈالیں گے اب آپ کو یہ فکس ہو جانا چاہیے کہ یائے متقلم سے پہلے اگر اَلِف آجائے تو اس پر آپ نے زبر جو ہے ڈالنا ہے کتاب آیا میری دو کتابیں اس نے قرآن میں جید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ تَبِعَ حُدَا يَا ٹھیک ہے حُدَا يَا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے تو یہ حُدَا يَا تو ایک بات آپ کے سامنے آگئی کہ یائے متقلم سے پہلے اگر اَلِف آجائے تو اس یائے متقلم پر آپ زبر جو ہے وہ پڑھیں گے اگر یائے متقلم سے پہلے یا ساکن آجائے جو کہ تقریباً ہر جگہ پہلے کومن ہے یا ساکن ایک تو علیف آگیا اور دوسرا یا ساکن تو بھی اس یائے متقلم پر زبر پڑھی جائے گی اس کی اگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں بڑی مشہور اگزمپل ہے قرآن مجید سے جو آپ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے لازمان پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم صلات ومن ذریت ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیہ یہ والدیہ اس پہ ذرا غور کریں والد کسے کہتے ہیں جی والد پیدا کرنے والا اور والد کی مونس کیا ہے والدہ پیدا کرنے والی اب یہ دونوں ان کا میں مصنع بنانا چاہوں تو کیا بنے گا آبے صاحب والدانی ایک والد ہے ایک والد ہے یعنی ایک مزکر ایک مونس مصنع بنائیں گے تو ڈومینیٹ کون کرے گا مزکر تو آپ نے والدانی دو پیدا کرنے والے والدہ والدان اچھا والدان آنی آنی ساؤنڈ ہے کون سی رابی حالت ہے حالت رفع نصب اور جر کیا ہوگی والدینی نصب اور جر کیا ہے والدینی ہم اردو میں والدین استعمال کرتے ہیں یعنی ہم اس لفظ کی حالتیں نصب اور جر استعمال کرتے ہیں لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو میں ہم اسے حالت نصب اور جر میں استعمال کرتے ہیں ہمارے اردو میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال میں آتا ہے تو والدانی اور والی دینی اب والی دینی کو اگر میں مضاف کی جگہ پر استعمال کروں کیا پہلے والی دانی کو کر لیں مضاف کی جگہ پر والی دانی اس کو میں مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں تو نونڈ راپ ہو جائے گا اس کا کیونکہ مسننہ کا نونڈ راپ ہو جاتا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے والدین تو یا لگے گا اور اس یا پر کونسی حرکت آئے گی زبر کیوں زبر آئے گی اس لیے کہ پہلے علف ہے تو والدہ یا میرے والدین اب میں والدینی کو مضاف کی جگہ پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ بنے گا آپ کا والدینی والدینی مضاف بنے گا تو نونڈروپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ لگ گیا یا واحد متقلم کا دو یا اکٹھے ہو گئے دو یا اکٹھے ہو گئے نا دو یا اکٹھے ہو گئے دونوں کو مرج کر دیا اور اس کی جگہ پر کیا ایک یا لکھ کر اوپر شر ڈال دیا اور اب کونسی حرکت آگی زبر آئے گی اس لیے کہ اصول کو جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے پہلے اگر یا ساکن ہو تو بھی اس یا پر زبر آتی ہے تو والدینی تو ربنا اغفر لی میرے والدین کو بھی بخش دے ولی المؤمنین اور تمام مؤمنوں کو بخش دے یوم یکوم الحساب جب حساب قائم ہوگا اسی طرح اسی طرح یا اے متقلم کو آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی اسے زبر دے کے آگے ملایا جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ربی میرا رب میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے تو ربی اور اللہ مبتدہ اور خبر ایسے ہی نا آپ دیکھیں اسے میں پڑھوں گا تو فلو پر قرار رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ربی اللہ ربی اللہ ٹھیک ہے نا تو اب یہ دیکھیں اگر عرب وہاں پر رکھے کہ ربی اور پھر عرب سے اللہ بولے تو فلو ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور فلو عربی زبان میں آپ کو پتہ ہے سب سے پیاری چیز تو یہ فلو ہی ہے لہذا اس کو ڈسٹرپنس سے بچانے کے لیے اس یا اے متقلم کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے تو ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو یا اے متقلم کے حوالے سے یعنی اسے میں اس نام دے رہا ہوں خاص یا اے متقلم یہ یا ہے اور کونسی یا ہے متقلم کی متقلم کلام کرنے والا ٹھیک ہے یعنی میری یا ہے اب اس کے علاوہ دیکھیں میں جو آپ کے سامنے دعا پڑھتا ہوں اس دعا کو بھی سامنے رکھ لیں کہ رب شرحلی صدری کیا ترجمہ ہوگا جی صدری کا رب شرحلی صدری میرا سینہ رب شرحلی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے آگے کیا الفاظ ہیں وَيَسِّرْ لِي امری امری کے معنی میرا کام اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے وَحْلُ الْاُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي ہاں جی لسانی کا کیا ترجمہ ہوگا میری زبان اور میری زبان کی گراہ کھول دے یَفْقَهُ قَوْلِ قَوْلِ کیا مطلب میرا کال میری بات تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے یعنی آپ سے دیکھیں کتنی پیاری دعا اللہ تعالی نے سکھائی ہے کہ اگر آپ کا اپنا سینہ کسی بات کے لئے کھلا ہوا نہیں ہے ان شرائع صدر آپ کو حاصل نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے وہ کیا بتائیں گے اس لئے اللہ سے پہلے دعا کی جاری ہے کہ ربی شرح لی صدری اللہ میرے لئے میرا سینہ کھول دے ان شرائع صدر مجھے عطا فرما وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ اور میرے لئے میرا کام آسان کر دے یعنی بیٹھے ہوئے بڑا لگتا ہے کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن جب انسان یہاں پر آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي زبان بار بارہ ٹکتی ہے انسان کی روانی ہو پاتی بہت کچھ ہاتا ہے انسان کو لیکن زبان سے ادا نہیں کر پاتا جیسے زبان پر کوئی گرا لگی ہے تو اس کے لئے بھی کس سے دعا کی جاری ہے رب سے کہ وَحْلُ الْعُقْدَةَمْ مِنْ لِسَانِي میری زبان کی گراہ کھول دے پھر زبان کی گراہ بھی آپ کی کھولی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو اس کے لئے بھی پھر آپ سے دعا ہے يَفْقَهُ قَوْلِي وہ میری بات سمجھ سکے اس لئے دعا آپ کے سامنے روز پڑھی جاتی ہے جس میں اصل میں یہ اپنے لئے بھی ہے اور آپ کے لئے بھی ہے تو ایک اجتماعی دعا ہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی فرمائے تو الحمدللہ دیکھیں سارے الفاظ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ یائے متقلم والے الفاظ آپ کے سامنے جب بھی آئیں گے تو اس سے آپ خصوصی طور پر پہ پہچان سکیں گے کہ یہاں پر میرا کا مفہوم موجود ہے جیسے آپ کے سامنے ایک اور دعا نبی قسم کی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ نبی قسم نے فرمایا اللہمت طاہر قلبی میرا دل من النفاق نفاق سے میرے دل کو پاک کر دے اللہمت طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاح میرا عمل جو ہے وہ ریاح سے دکھاوے سے پاک کر دے و لسانی من القذب میری زبان پاک کر دے چھوٹ سے و عینی اور میری آنکھ کو پاک کر دے من الخیانہ خیانت سے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآَيُنِ وَمَا تُخْفِصُ دُورُ اس لیے کہ تو ہی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور ان تمام باتوں کو جو سینے چھپاتے ہیں تو اب آپ یہ دعائیں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب ہم پروپر فیل پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو دعاؤں کا بھی انشاءاللہ مزا آنا جو ہے شروع ہوگا کہ دعائیں جو ہے کیسے مانگی جاتی ہیں ان کے مطالق ہم نے پڑھ لیا ان کے مطالق ہم نے باتیں آپ کو بتا دی باقی زمائر آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیا ترجمہ کریں گے تمہارے مال تمہاری اولاد ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اسی طرح آپ دیکھیں کل ان کانا آباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ٹھیک ہے وَأَزْوَاجُكُمْ ترتیب میں فرق آگیا وَأَشِیرَتُكُمْ تو اب دیکھیں کم 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 سے تمہارے لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لئے تمہارا دین لَنَا آمَالُنَا آمَالُنَا ہمارے لئے ہمارے عمل وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے عمل تو یہ کَا کُمَا کُمْ کی کُمَا کُنَّا یہ بہت آسان ہے یہ بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے اصل کنفیوز ہوتا ہے انسان یہ جو اٹیج ہوں کی زمیر ہے یہ اٹیج یا کی زمیر اس لئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اراب اور زمائر کو اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو عربی زبان کا کافی حصہ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے لیں جی اب مرقبِ زافی میں ایک سٹیپ ہم آگے چل رہے ہیں اب تک جو ہم کر چکے ہیں مرقبِ زافی میں پہلی بات ہم کر چکے ہیں زید کا گھر ہاں جی کس رکھ کریں اس کو بھئی تو زیدن اور ہم یہ بھی کر چکے ہیں اس کا گھر بھئی تو ہو ٹک یعنی ہمارا مرقبِ زافی دونوں ایکزمپل یہ والی ایکزمپل جو ہے مرقبِ زافی میں زمائر کا استعمال اب ایک مرقبِ زافی میں مزید ہم پیش رفت کرنے لگے ہیں اور وہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہے زید کے گھر کا دروازہ زید کے گھر کا دروازہ مرقبِ زافی ہم نے کس کو کہا جس میں آپ کو عام طور پر کہا کے کی کے حروف جو ہیں وہ نظر آئیں الفاظ نظر آئیں اب کہ کے کی کے ساتھ کچھ الفاظ اور شامل کر لیں را رے ری کہ کے کی را رے ری جیسے تیرا تیرا گھر را گیا ٹھیک ہے میرا گھر را تیرے دوست رے تیری کتاب ری تو یہ سارے مرقبِ زافی کی ایگزمپلز ہیں آپ کے سامنے ٹھیک اب یہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی ہے زید کے گھر کا دروازہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اصل میں یہ دو مرقبِ زافی ان کا کمبینیشن ہے وہ دو مرقبِ زافی کون سے ہے حرفان بنے گے زید کا گھر اور گھر کا دروازہ زید کا گھر گھر کا دروازہ ان دونوں کو میں نے ملا کر ایک انسٹرکشن آپ کے سامنے رکھ دی زید کے گھر کا دروازہ اب اس میں ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا میں آپ کو ایسے مرقبِ زافی کا بنانے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے تھا ٹھیک ہے اب یہ دو سے ایک کیسے بنا اس بحث میں ہم نہیں پڑیں گے پہلی بات آپ کے سامنے یہ نہیں چاہیے کہ زید کا گھر گھر کا دروازہ یا اس کا گھر یہ تمام مرقبِ زافی جو تھے یہ سادہ مرقبِ زافی تھے ان کو ہم یہ ہیڈنگ اب دے سکتے ہیں سادہ مرقبِ زافی اور ایسے مرقبِ زافی جو آپ کے سامنے آئیں گے جیسے زید کے گھر کا دروازہ حامد کے بیٹے کی گاڑی وغیرہ وغیرہ یہ تمام مرقبِ زافی ہمارے کہلائیں گے پیچیدہ مرقبِ زافی تو ہمارا مرقبِ زافی میں جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے پیچیدہ مرقبِ زافی پیچیدہ مرقبِ زافی ایسا مرقبِ زافی ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ استعمال ہوں سمپل سی بات ہے ٹک پیچیدہ مرقبِ زافی کسے کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ ایسا مرقبِ زافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف علیہ استعمال ہوتے ہیں یہ زیاد کا گھر ایک انسٹرکشن تھی اس میں گھر آپ کا کیا ہے مضاف اور زیاد کیا ہے مضاف علیہ اور دوسری کسٹرکشن کیا تھی گھر کا دروازہ اس میں دروازہ کیا ہے مضاف اور گھر کیا ہے مضاف علیہ اب جو کسٹرکشن آپ کے سامنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے زیاد کے گھر کا دروازہ جو سامنے آئی ہے جی لکھ لیتے ہیں زیاد جو ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے مضاف علیہ گھر جو ہے دو دفعہ استعمال ہوا ہے کون کون سی حیثیت سے مضاف بھی ہوا ہے اور مضاف علیہ بھی ہوا ہے اور دروازہ ایک حیثیت سے استعمال ہوا ہے اور وہ کون سی ہے مضاف کی تو اب دیکھیں ایسی کسٹرکشن آپ کے سامنے جب آئی گی تو ایک سے زیادت مضاف اور مضاف علیہ ہوگے ایک سے زیادت مضاف اور مضاف علیہ ہوگے ایسی کسٹرکشن جب بھی آپ نے بنانی ہے تو آسان سا فرمولہ آپ کو دے رہا ہوں یہی تین اسمہ آپ نے انڈرلائن کر دینے اور اب جو آپ نے کراسنگ کرنی ہے وہ ایسے کرنی ہے تین اسمہ کے تین تیر آپ نے چلانے ایک دو اور تین اس میں دروازہ دیکھیں کس حیثیت سے استعمال ہوا ہے مضاف زیادت کس حیثیت سے استعمال ہوئے مضاف علیہ اور گھر جو ہے مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے ایسی ہے نا اس کے لئے مضاف علیہ ہے اور اس کے لئے مضاف ہے تو یہ جو آپ کے سامنے پیجیدہ پرکٹ میں مضافی کنسٹرکشن آئے گی اس میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی ایک مضاف ہوگا ایک مضاف علیہ ہوگا اور ایک اسم جو ہے وہ مضاف بھی ہوگا مضاف علیہ بھی ہوگا اب کسٹرکشن کیسے کرنے ہے دروازی کی عربی کیا ہے جی بابن گھر کی عربی کیا ہے بیتن اور زیاد کی عربی کیا ہے زیدن جو مضاف ہے اس میں مضاف کا ایک قواعد اپلائی کر دے مضاف کے کتنے قواعد ہیں دو کون کون سے علیہ ولام نہیں آتا عرب حلقہ ہوتا ہے علیہ ولام داخل نہیں کیا عرب حلقہ کیا کیا بچ گیا بابو اس کے بعد مضاف علیہ کی طرف آجیں مضاف علیہ کیلئے کتنی شرائط ہیں ایک کون سی حالت جرمی ہوتا ہے اسے حالت جرمی لے جی زیدن اب یہ جو درمیان والا اسم ہے جو دونوں حیثیتیں اختیار کی ہوئے ہیں مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے اس پہ دونوں کے قواعد اپلائی کر دے دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے تو کل کتنے قائدے ہوگے تین یعنی درمیان والے اسم پر علیہ ولام بھی نہیں آئے گا عرب بھی حلقہ ہوگا اور حالت جرمی بھی ہوگا تو اس کی شکل کیا بنے گی بیتی تو اسے بیتی رکھتے ہیں کنسٹرکشن آپ کی تیار ہوگی بابو بیتی زیدن بابو بیتی زیدن چیک کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ریورس ترجمہ شروع کر دیں زید کے گھر کا دروازہ کا کی گی عربی میں تو آپ کو بتا ہے ہی نہیں تو ترتیب آپ کو بتا دے گی اس کے مطابق آپ نے کا کے اور کی لگا دے گا اللہ کے رسول کی بیٹی کیونکہ ہم اس کنسٹرکشن کو جملے میں آگے استعمال کریں گے اور جملہ میں بنانا آیا ہوئے الحمدللہ تو ہم بڑی آسانی سے اس کو کر لیں گے جی اللہ کے رسول کی بیٹی ہمارے پاس تیر لگے ہوئے سارے اور یہ لکھا ہوئے میں نے مٹا دیا دوبارہ لکھ رہا ہوں ایک دفعہ دا کے آپ کو پھر کنفرم ہو جائے کہ یہ والا تیر جو ہے کس کو شکرے گا مضاف کو اور یہ مضاف علیہ اور درمیان والا مضاف علیہ اور مضاف جی اب عربی آپ کو آنی چاہیے الفاظ کی بیٹی کی عربی کی ہے بنتن رسول کی عربی رسول اور اللہ ہو جی ارسلان بنتو رسول اللہ مضاف ہے دونوں کے باید اپلائی کی ہے الفاظ داخل نہیں کیا اراب حلقہ کیا بنتو مضاف علیہ حالت جرمے ہوتا ہے اللہ اور یہ لفظ جو ہے تینوں اس پر اپلائی ہوں گی تو کیا ہو جائے گا رسولی تو بنتو رسول اللہ اللہ کے رسول کی بیٹی اب دیکھیں ایک جملہ ہم بنانے لگیں اسی مرکب زافی کو پہ جیتا مرکب زافی کو استعمال کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو مبتدہ کیا اور خبر کیا ہے مبتدہ فاطمہ اور یہ پوری کی پوری جو ایک ایک سیکشن خبر ہے فاطمہ تو مبتدہ بنا لیں اور یہ سارا خبر ہوگی ہے نہیں فاطمہ تو بنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ بن گیا آپ موت کی یاد کی کسرت 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 عربی کا لفظی ہے کیا بھی میں دیتا ہوں آپ کو کسرت زکر موت اور لفظ استعمال کروں الموت ان دونوں میں فرق کیا ہے نہیں یہ وہ موت ہے اوپر والی موت وہ ہے جو ہمیں اکثر پڑتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں آتے ہوئے پڑتی ہے سبق یاد کرتے ہوئے پڑتی ہے ٹھیک ہے اور یہ الموت یہ وہ موت ہے ڈیتھ ٹھیک ہے نا تو یہ کسرت زکر الموت موت کی یاد کی کسرت ٹھیک ہوگی نا یعنی موت جو موت جو ڈیتھ میں مراد دے رہا ہوں وہ الموت ہے نا ٹھیک ہے نا وہ الموت ہے ورنہ دوسری موت ہم اکثر بولتے رہتے ہیں تمہیں کیا موت پڑھ رہی ہے نبی قسم کے ایک حدیث ملتی ہے ہمیں اب اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے گا آپ کو کتنے الفاظ اس میں سے سمجھ میں آتے ہیں کہ اِنَّا حَازِهِ الْقُلُوبَ حَازِهِ الْقُلُوبَ کونسا مرکب ہے حَازِهِ الْقُلُوبَ وہ رکب ہے اشاری حَازِهِ الْقُلُوبَ الْقُلُوبَ جمع غیر اکل کی لہٰذا اشارہ وائد مونس حَازِهِ الْقُلُوبَ اِنَّا حَازِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَو یقیناً ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں اللہ کما یسدہ الحدید اِزَا أَسَابَهُ الْمَا جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو آپ دیکھیں سوال ذرا آگئے تاریخ صاحب ذرا سٹوینٹس کا آپ وہ دیکھیں اس وقت کے سٹوینٹس کا جو ترجے مل تھا آپ صاحب صاحب نے یہ فرمایا کہ ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو جو آپ صاحب صاحب کے سٹوینٹس تھے انہوں نے دیکھیں سوال آگئے کتنا خوبصورت کیا انہوں نے یہ سوال نہیں کیا جی دلوں کو کیسے زنگ لگ جاتے ہیں یا دلوں کو زنگ لگتے ہیں تو وہ دل کیسے ہو جاتے ہیں سوال دیکھیں انہوں نے سوال ہی کیا کہ مَا جَلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول صاحب اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بتا دے علاج تجویز فرماتے ہیں یعنی ہم تو اس زنگ میں پڑھ جائیں گے نا کہ زنگ کیسے لگ گیا بھلا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں کہاں لگے گا یعنی ہمارے سوالات اور صاحبہ کے سوالات میں دیکھیں کتنا فرق ہے تو آپ نے جو علاج تجویز فرمایا نا وہ علاج یہ تھا کہ موت کی یاد کی کسرت اور قرآن کی تلاوت موت ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے موت یقین کریں لیکن یہ جو ہمارے دلوں کو جو زنگ لگے ہوئے ہیں نا ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ نے تجویز فرما دیا کہ موت کو قصر سے یاد کرو ہم موت کو ذکر کرنا پسندی نہیں کرتے ہمارے ہاں کبھی بھی اچھا ہے اگر بھی بات بھی کرے نا تو آپ کو بتاہتا ہے کیا بات جاتی ہے یہ کیا فضول بات لے کے بیٹھ گئے اچھی بھی پوزیٹیو دھرا رہے ہیں دھرا رہے ہیں اور مطلب انسان کو پوزیٹیو رہنا چاہیے کہ آپ نیکٹیو سینس میں چلے جاتے ہیں موت یہ آپ سینس میں فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے دلوں کو زنگ سے بچانا ہے تو موت کو یاد کرو اور آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اس کو قصر سے یاد کیا کرو ہمیں اصل میں موت یاد نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہمارا ترزیم علی یہ ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ اتراج آتا ہے تو اسے اکثر یہ جمعہ سننے کو ملتا ہے کہ اسے مرنا یاد نہیں ہے یہ مرنا بھول گیا موت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ایک دو واقعات ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیت کیجئے تو ان بزرگ نے اسے نصیت کیا کی ذرا سنیے گا انہوں نے بلکہ سوال اس سے کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ اور پھر کیا نصیت کروں اور کیا نصیت کروں یعنی کیا مطلب کہ تُو نے اپنے ماں باپ کو قبرستان میں دفن کیا اپنے کندھوں پر اٹھا کر تو اس سے بڑی نصیت موت سے بڑی نصیت کوئی ہے پھر اس دنہ ایک جنازہ جا رہا تھا اور پیچھے ایک بزرگ جو ہیں وہ بھی جنازہ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو ہمارے جیسے کسی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے کیسے ہمیں پوچھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تیرہ اب یہ بات سن کے ظاہر بات اچھا تو نہیں لگا ہوگا اور بلکل نہیں اسے لگا اس نے کہا بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھے آپ نے اُلڑے جواب دے دیا اس کا تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا اگر تجھے برا لگا ہے تو میرا جنازہ ہے کیا مطلب جنازہ کس کا بھی ہو کسی کا بھی ہو جنازہ اصل میں کیا ہے یاد دھیانی ہے کہ آج تجھے یہ مرا وہ نظر آ رہا ہے کل تجھے بھی مرنا ہے تو موت یاد رکھنی چاہیے بہرحال اسے جتنا یاد رکھیں گے اتنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا تو اب دیکھیں ساتھ ہی جو آپ نے فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ قرآن کی تلاوت اگر غور کریں تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے قرآن کا بھی کوئی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو موت ضرور ملے گی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت آخرت کیا ہے عوی صاحب ایک مسلمان کا آخرت والا تصور کیا ہے موت کا تو یعنی مرنا ہے اس نے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ایسے تو نہیں ہے نا کہ مر گئے اور ختم ہو گئے نہیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ مدد دیتی ہیں ہمیں اللہ تعالی سے دعا کریں اور یہ موت کی یاد کی قصر سے مراد کیا ہے کہ دن میں آپ تسبیح کرتے ہیں موت موت کیا کرنا ہے یعنی آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ یہ ضرور سوچنا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہی میں نے کہنا مسلمان کا مرنے کا تصور یہ ہے کہ اس نے صرف مرنے نہیں جانا بلکہ اس نے دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کی حضور پیش ہونے ہے اور اپنے عمال کا جواب دینا ہے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروں کا وطوب علیک من علم فيه وتعلم من اكرمه فہو مكرم وجزاء الحسنى احسان انطبتم يا اہل القرآن